بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جو چاہنے والے جو دیکھنے والے میری اس چینل کو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میری چینل کو وہ ضرور سبسکرائب کرے اگر میری ویڈیو پسند آئے میرا پوائنٹ آف یو پسند آئے تو اس کو لائک بھی ضرور کیجئے گا میں نے صبح اپنی ایک ویڈیو شیئر کی تھی آپ کے ساتھ جس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ ابھی سے کچھ تیر کے بعد میں نور مقدم قتل کیس سے متعلق ہے کمپلیٹ ڈیٹیل اپنے تمام دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کروں گی جس میں ہم پولیس ریفارمز کی بھی بات کریں گے اور عدلیہ کے فیصلے کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے اچھا پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ نور مقدم قتل کیس یہ 61 پیجز کے اوپر یہ مشتمل تفصیلی فیصلہ ہے جو کہ ایڈیشنل ڈسٹرک انڈ سیشن جج عطا ربانی صاحب کی عدالت کی طرف سے جاری کیا گیا یہ کیس کا جو ٹرائل ہے وہ چار مہینے آٹھ دن تک جاری رہا تمام جگہوں پر صرف یہ خبر آ رہی ہے کہ جو ملزم ہے ظاہر جعفر اس کو معزز عدلیہ نے سزائے موت سنا دی ہے مگر سزائے موت سے پہلے کے جو حقائق ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں آئے یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بتائے ہوں گے بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے نہیں بتائے میں آپ کو بتا دوں کہ سزائے موت سے پہلے 36 سال کے قید ہے یہ 25 سال کے قید نہیں ہے 36 سال کے قید اور 8 لاکھ روپے جرمانہ ہے جو ظاہر جعفر کو ادا کرنا پڑے گا اس میں جو جبری زیادتی کی ہے ملزم نے مقتولہ نور مقدم کے ساتھ اس میں اس کو 25 سال قید اور 2 لاکھ روپے جرمانہ دیا گیا ہے پھر اس میں ایک دفعہ کے تحت اغوا بھی شامل کیا گیا ہے اغوا کے جرم میں ملزم ظاہر جعفر کو 10 سال قید سنائی گئی ہے معزز عدلیہ کی طرف سے اور 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی کہا گیا ہے اور دفعہ 342 کے جرم میں اسی ملزم کو مزید ایک سال کی قید بھی کاٹنی ہوگی تو یہ 25 سال نہیں ہے بلکہ 36 سال کے قید ہے اور ٹوٹل ملا کر 8 لاکھ روپے جرمانہ ہے جو اس ملزم کو ادا کرنا پڑے گا اس میں ملزم کے والدین کو بری کر دیا گیا اس میں تھارپی ورکس کے ملازمین کو بری کر دیا گیا اس میں جو ملزم کا خان ساما تھا اس کو بری کر دیا گیا ملزم کے خان ساما جمیل کو اس کیس میں اس لئے بری کیا گیا کیونکہ بظاہر جو سی سی ٹی وی فوٹیجز آتی رہیں اس کے اندر خان ساما کا کوئی لیندین نہیں تھا جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہمارے سامنے آتی رہیں اس میں مالی کا کردار اہم تھا اور جو چوکی دار موجود تھا اس کا کردار تھا اس میں چوکی دار ہے مجرم افتخار اس کو بھی سزا سنائے گئی ہے اور جو مالی ہے مجرم جان محمد اس کو بھی سزا سنائے گئی ان دونوں کو اکیس اکیس سال قید کاٹنی پڑے گی تھیرپی ورکس کے جو ملازمین تھے اس میں تاہر ظہور ایک شخص شامل ہے دلیب کمار شامل ہے سمر عباس شامل ہے اور عبدالحق یہ وہ لوگ تھے جن کو بری کر دیا گیا بظاہر یہ پورا ایک کھیل تھا جس میں کہا گیا کہ تھیرپی ورکس کے لوگ تھے وہ بچانے کے لیے گئے اور جو فورنزک طریقے سے جانچ پر تال کی گئی موزز ادریہ کی طرف سے جو سائنسی طریقے کار کو اختیار کیا گیا اس کے تحت یہ لوگ انوالو نہیں پائے گئے یہ بظاہر تو ملزم ظاہر جعفر کا ٹریٹمنٹ کرتے تھے اور ان کے والد کی درخواست پر ان کے فون کال کے اوپر کہ وہاں پر گئے کہ دیکھا جا سا کہ کیا ہوا جو سب سے زیادہ دو حصے ہیں اس میں ایک تو موزز ادریہ کو اپریشیٹ اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ فائنلی انصاف ہو گیا مگر جو ایک اعتراض کچھ ہلکوں کی طرف سے آ رہا ہے اور اس میں یہ بات شامل ہے کہ ملزم کے والدین کو کیوں بری کر دیا گیا یہ دونوں ہی بڑے ہی ہائی فائی فیملی سے بیلونگ کرتے ہیں اس ملزم کی جو والدہ ہیں اسمت آدم وہ آدم جی گروپ سے بیلونگ کرتی ہیں وہ اس فیملی کا حصہ ہیں مگر جو ملزم کے والد ہیں زاکر جعفر وہ جعفر جیس کمپنی کو اسے بیلونگ کرتے ہیں بڑے پاورفل کنزیڈر کیا جاتے ہیں ہم سب کے سامنے یہ چیزیں آئیں ان کا کوئی ٹھوز ثبوت نہیں تھا جس کے اندر فون کالز کا تبادلہ ہوا تھا ملزم کا اپنے والد کے ساتھ اور جس میں وظاہر یہ تاثر دیا گیا تھا کہ ٹھیک ہے تم جو کرنا چاہ رہے ہو کر لو کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے لڑکی کو قتل کر دیا گیا اور یہ سارا پورا ایک کھیل ہوا ہمارے ہاتھ دو معاملات ہیں ایک تو یہ کیونکہ یہ پورا کانٹیکٹ ملزم کا اپنے والدین کے ساتھ ورس ایپ کال کے ذریعے تھا اور ورس ایپ کال کا ریکارڈ موجود نہیں ہوتا جس لیے یہ کوئی ٹھوز ثبوت نہیں مل سکے کہ والدین ملزم کے اس ارادے سے واقف تھے کہ کیا وہ نور مقدم کو قتل کرنے جا رہا ہے ہاں وہ یہ بات جانتے تھے کہ نور مقدم کو زبردستی اس نے قید کر رکھا ہے اور نور مقدم سے وہ شادی کا ارادہ رکھتا ہے مگر آپ کو بتاؤں کہ جس وقت نور مقدم کو قتل کیا گیا اس معصوم لڑکی کو قتل کیا گیا اس وقت ملزم ایک نشے کی حالت میں تھا بڑا خطرناک نشہ ہے جس کے اندر انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے اور پھر وہ اپنی ظاہری بزاہی جو اندر کے خواہشات ہوتی ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے تو منشیات کا یہ عادی تھا اور برطانیہ سے ملزم ظاہر جعفر کو نکالنے کی وجہ کیا ہی تھی کہ وہاں بھی اسی قسم کی اس نے ایک اٹیمٹ کرنے کی کوشش کی تھی تو یہ وہ وجہ تھی کہ ملزم کے والدین کو بری کر دیا گیا نور مقدم کے جو والد ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ججمنٹ پڑھنے کے بعد وہ دیکھیں گے بزاہر تو انہیں بھی خوشی محسوس ہوئی ہے کہ ظاہر جعفر کو سزائے موت سنا دی گئی ہے ان کی بیٹی کو انصاف مل گیا ہے مگر جہاں تک ملزم کے والدین کا رول ہے تو اس کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے وکیل کے ساتھ مشاورت کریں گے اور دیکھیں گے کہ ججمنٹ کے اندر کون سے پہلو ہے جن کو جاگر کیا جا سکتا ہے معزز عدلیہ نے جو اپنا سکسٹی ون پیجز کے اوپر ایک فیصلہ جاری کیا ہے اس میں بڑا کلیر اس چیز کو منشن کیا ہے کہ جو تفتیش کی گئی اس پورے کیس کی اور وہ تفتیش کرنے کے بعد اس کو ایک شکل دی گئی عدلیہ میں پیش کرنے کے حوالے سے وہ بڑی ناکس تھی کیونکہ اس میں پولیس نے جو اپنا رول پلے کیا وہ انتہائی ناکس تھا پولیس نے بھرپور کوشش کی کسی نہ کسی طرح سے ملزم کو بچایا جا سکے اس میں جو انویسٹیگیٹر ہے عبدالستار ان کے حوالے سے ریزرویشنز جاری کی گئی ہیں معزز عدلیہ کی طرف سے کہ انہوں نے ناکس اس کے اوپر تحقیقات کی ہیں اور ایک ناکس طریقے کا کیس پیش کیا گیا ہم سب جانتے ہیں کہ جس وقت اس لڑکی کو قتل کیا گیا نور مقدم کو تو اس وقت جس وقت اس کو گرفتار کیا گیا ملزم زاہر جعفر کو تو اس کے ہاتھوں پر خون کے دھبے تھے اس کی شرٹ پر خون کے دھبے تھے اور وہ اس وقت انہوں نے اپنے کنٹرول میں لی پولیس نے مگر جو تفتیش پورا ایک پورسیجر بنا کر معزز عدلیہ کے سامنے پیش کیا گیا اس میں یہ لکھا گیا کہ ملزم کے کپڑوں پر کہیں خون کے نشانات نہیں تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جس میں نور مقدم کا موبائل فون اپنا رول پلے کر سکتا تھا جس میں بہت ساری چیزیں کھل کر سامنے آ سکتی تھی مگر جس کمپنی سے نور مقدم کا فون بیلونگ کرتا تھا یا جس کمپنی کا فون تھا وہ اپنی کسٹمرز کا ڈیٹا کسی طور بھی الان نہیں کرتے کہ کسی کے پاس بھی ٹرانسفر کیا جا سکے پاکستان کے اندر جو سب سے پہلے یہ پرابلم آپ کو یاد ہوگا بلیک بیری کیس بڑا چلا تھا اور یہ حکومت سے ریلیٹڈ تھا اس وقت بلیک بیری کا بھی یہی موقف تھا کہ ہماری کمپنی تو بند ہو سکتی ہے مگر ہم اپنے کسٹمرز کا پرائیویٹ ڈیٹا کسی دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے نور مقدم کا جو موبائل فون تھا وہ بھی ایسی ایک کمپنی سے بلانگ کرتا تھا اور جس کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ نور مقدم کے موبائل فون سے مل سکتی تھی وہ نہیں حاصل کی جا سکی اس کے علاوہ پولیس کی جو گواہی تھی اور جو موقع پر انہوں نے پورا سب کچھ دیکھا ایک پورا سین تھا اس میں بڑا تضاد تھا ہمارے ہاں سب سے ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ ہمارے ملک میں اگر ہم صرف پولیس ریفارمز کے اوپر کر لیں جیسے کہ ہم عدلیہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں عدلیہ میں ریفارمز ہونا بڑا ضروری ہے مگر اسی طرح سے جو پہلا سٹیپ ہے وہ پولیس ریفارمز کا ہے پاکستان کے اندر دنیا کے اندر 95% ریشو ہے کہ ملزمان کو سزا ملتی ہے صرف 5% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بچ نکلتے ہیں مگر پاکستان کے اندر 95% لوگ بچ نکلتے ہیں اور صرف 5% لوگ ہیں جن کو سزا ہو پاتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پروسیکیوشن کمزور ہیں ہمارے ہاں کمزور کیس بنا کر پیش کیا جاتا ہے ہمارے ہاں رشوت کھلے عام لی جاتی ہمارے ہاں 50-100 روپے کے اوپر بہت سارے کام ہو جاتے ہیں آپ کسی کو ذرا سی لالج دے کر اپنی من پسند انویسٹیگیشن کروا سکتے ہیں ابھی اس کی ایک ریسنٹ اگزیمپل ہے ابھی اسے کچھ سال پہلے جیسلس لاسٹر گاؤں کے اندر 300 لوگوں کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کار دیئے گئے تھے ایک معمولی سے ترازے کے اوپر پھر ابھی اسے کچھ دیر پہلے بھی اسی طرح لیہ کے قریب ایک گاؤں میں بکری چوری کا معاملہ تھا اور پولیس نے بعض سل لوگوں کے کہنے پر گھروں کے اندر چھاپے مارے خواتین کو اٹھا لیا اس میں حاملہ خواتین تھی چھوٹی بچیاں تھی یہ ایک پورا کیس ہے یہ ہمارا سسٹم ہے ہمارے سسٹم کے اندر کبھی بھی پولیس کو اس لیے ٹھیک نہیں کیا گیا کیونکہ پولیس کے ذریعے ہی چاہے وہ باثر لوگ ہوں چاہے ہمارے سیاستدان ہوں وہ چھوٹی سطح پر پولیس کے ذریعے اپنے راستوں کو صاف کرتے ہیں اور ہمیں بڑی امید تھے مرہوم ناصر دورانی صاحب کی طرف سے دیکھا تھا کہ جب انہیں مکمل آزادی دی تو ہم نے وہاں دیکھا کہ پولیس کی امپلیکیشنز کتنی زیادہ ہیں پولیس کا اپنا رول کتنا بڑھ گیا ہے کرائم کتنا زیرو ہو گیا ہے لوگ پولیس پر اعتبار کرتے ہیں ناصر دورانی صاحب کو عمران خان صاحب اپنی حکومت کے آنے کے فوراں بات پنجاب کے اندر لی کر آئے تھے مگر وہ نہیں چل سکے اور انفرشنیلٹی پنجاب کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرے چوتھے مہینے ایک نیا آئی جی آ جاتا ہے پولیس کے اندر ردو بدل ہو جاتا ہے من پسند لوگ لائے جاتے ہیں پھر ان کے ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں تو پولیس ریفارمز بڑی ضروری ہیں اب مرزم ظاہر جعفر کے پاس اس میں بظاہر ہمیں پہلی کڑی پر انصاف ملنے پر خوشی تو محسوس ہو رہی ہے مگر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ابھی یہ پہلا سٹیپ تھا سشن کورٹ کا تھا پہلا سٹیپ ابھی بہت سالے قدم باقی ہیں مرزم ابھی ہائی کورٹ میں جا کر اپیل کا حق رکھتا ہے اور پھر جو تفتیش میں نقائص ہیں عموماً یہ تاثر مل رہا ہے کہ ممکن ہے کہ مرزم کو وہاں سے کچھ ریلیف مل جائے پھر مرزم کے پاس سپریم کورٹ آف پاکستان کو آپشن موجود ہے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ معزز عدلیہ کبھی بھی لوگوں کے جذبات کو دیکھ کر فیصلے نہیں کرتے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ نور مقدم قتل کیس کے اندر ایک پورا پریشر تھا میڈیا کا پریشر تھا سوشل میڈیا کا پریشر تھا سیول سوسائٹی کا پریشر تھا لوگوں نے اس کو الائیو رکھا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جب تک مرزم ہر فورم پہ شکست نہیں کھا لیتا ہم سب لوگ مل کر اس کیس کو الائیو رکھیں یہ بڑا ضروری ہے اگر ہمیں انصاف کی طرف بڑھنا ہے تو ہمیں اس کے اوپر نظر رکھنے ہوگی اس کیس کو فالو کرتے رہنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ معزز عدلیہ ہر دوسرے سٹیپ کے اوپر اس ملزم کی اپیل کے اوپر کیا اپنا فیصلہ سناتی ہے تو اپنا بہت سا خیال رکھئے میری اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجئے خدا حافظ